آج ہم بات کرنے والے ہیں لسٹ پہ جو کہ پائیتھون میں جس کو array کی نام دیا گیا ہے تو لسٹ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں declare کیسے ہوتی ہے variable name equals to brackets یہ آپ کی لسٹ declare ہو گیا یہ جو id میں استعمال کروں اس کا نام jupiter notebook ہے اور آپ کوئی بھی یعنی کے دوسری id use کریں گے اس میں بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے اب آپ نے اس کو initialize کرنے simple آپ اس کے اندر اس کے لکھ دیں values لکھ دیں 1,2,3,4 یہ اب آپ کی ہوگی ہے ایک 1d array آپ لیٹسے 4 کو access کرنے آپ اس کو ایسے اور جیسے آپ اپنے c++ میں کرتے تھے اس میں بھی وہ کام ویسے ہی ہوگا لیٹسے آپ سیکنڈ ڈیکس تو یہ ہو گیا تھرڈ ڈیکس یا زیروتھ ڈیکس تو وہ اس طرح ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2d اس کو بنائیں تو آپ نے یہ کرنے یہ بریکٹس ڈالنی پھر یہ بریکٹس ڈالنی اور اسی چیز کو لیٹسے میں کوپی گار دیتا ہوں اور آپ اس کو کار دیں فائیو سیکس سیمن ایٹ تو یہ آپ کی ایک 2d array ہوگی آپ زیرو پہ وہ پوری یہ زیرو throw access کرے گا اب اگر آپ زیرو کے اندر لیٹسے یہ 3 access کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے کریں گے 2 اور یہ 3 access ہوگی آپ سیکنڈ میں اگر 5 کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 1 اور زیرو ایسے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سی میں ہم کرتے تھے کہ ہم لکھ دیتے تھے کہ int l is equal to 10 by 10 اور یہ ہماری 2d array بن جاتی تھی پھر اس پہ ہم ورک کر لیتے تھے پائیتھون آپ کو یہ نہیں دیتی اجازت کیونکہ پائیتھون ایک بڑی پیاری لینگویج اور یہ آپ کو extra memory use کرنے سے بچاتی ہے تاکہ آپ کے کوئرس ایفیشنٹ ہو تھوڑے زیادہ تو اگر آپ نے over the time اس میں اگر کوئی ڈیٹا آپ نے ڈال لیں لیٹسے آپ نے اسی کے اندر ایک اور لسٹ ڈال نہیں ہے لیٹسے میں لسٹ بنا لیتا ہوں s is equal to یہ اس میں مارے نا ہوں گے l characters تو z z y coma x لیٹسے میں اس کو اس میں ڈالنا چاہ رہا ہوں تو آپ کریں l dot append اور s لکھ دیں یہ آپ کی run ہوگی آپ l کو print کریں تو یہ دیکھیں وہ انڈ پہ آ اگر آپ یہ کسی specific index پہ ڈالنا چاہے لیٹسے میں اس کے درمیان میں یہ ڈالنا چاہتا تھا تو آپ اس کو اس کی جگہ آپ کر دیں insert insert اور آگے ایک index ہوتا ہے لیٹسے 1,s تو یہ چیک کریں یہ اس کے بالکل درمیان میں آگیا تو آپ اسی طرح اس کی یعنی کے indexing اگر کو چھیڑ سکتے ہیں باقی آپ کام کر سکتے ہیں باقی l dot append آپ یعنی کے کافی use کریں گے کیونکہ آپ اس میں pre-define نہیں کر سکتے تو آپ اس کو use کرتے ہوئے اپنے جو list ہوتی اس کو populate کرتے ہیں آپ کے پاس یعنی کے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پتا دیں کہ میں list کی اتنی memory use کروں گا تو آپ مجھے اتنی memory allocate کرتے ہیں کیونکہ وہ python آپ کو اسی چیز سے روکتی ہے تو اگر آپ نے لٹسے اب آپ کا وہ جیسے board تھا تو board کے لیے سر نے کیا تھا for x in range range of let's say 0,20 آپ کو یہ ایسا یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ c والے ہی طریقہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر coma one بھی ڈال دیں کہ one کا increment ہوئے ورنہ صرف آپ یہ بھی کر دیں 0,19 تب بھی اس کا مطلب وہ ہی رہے گا یعنی کہ وہ one سے سٹارٹ کر کے 20 کا رہے تھے تو ہم 0 سے 19 تک جائیں گے ہماری 18 by 18 یا 19 کی اگر آپ نے بنانی گی تو اس کو آپ 20 کر رہے ہیں اس کے اندر ایک اور ہم لسٹ بنا رہے تھے اس طرح پھر اس کے اندر ہم ایک اور loop لگا رہے تھے y in range اور یہ بھی 20 پھر colon اچھا اب اس میں colon آتا ہے انڈ پہ پائیتھن کے سنٹیکس میں نا colon آتے ہیں conditions کے انڈ پہ for loops ifs کے اور باقی کسی بھی statement کا کوئی وہ یہ semi columns نہیں آتے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نا r.append کر دیں کوئی بھی اپنا let's say آپ populate کرنا چاہریں اس سے یا plus سے یا کسی بھی m سے آپ کرنا چاہریں تو آپ وہ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس سے کریں گے underscore سے اس کے بعد جب r آپ کا پورا populate ہو جائے تو آپ کر دیں ایک list اس کو میں reset کر دیتا ہوں reset کرنے سے اب بس اس کو ختم کریں اور یہ آپ کر یہ آپ کی دوبارہ وہ ختم ہو آپ کریں l.append append کے اندر آپ r پہیجیں اور یہ آپ کا ہو گیا l کو آپ print کریں اور یہ بھی آپ کا ایسے ہی اس وقت سے کیونکہ by default python کے جو print ہے نا وہ ڈال دیتا ہے ہر statement کے end پہ backslash وہ end کے next line چلے گا تو آپ اپنا ایک print کر لیں آپ یہاں سے فال لگائیں اسی چیز کو ہم reuse کر لیں پہ اس کو ہم copy کرتے ہیں ctrl c ctrl v یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اب اس میں بھی آپ نے سارا ویسے ہی کرنا ہے print اس میں c آؤٹ نہیں ہوتا ہے اس میں print ہوتا ہے l کا x row y colon اور comma end equals to یہ آپ کر دیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کر دیں print backslash escape sequence پہ سارے ویسے ہی رہیں گے اور جب آپ اس کو کریں تو یہاں آپ کا ایک 20x20 کا 19x19 کا وہ grid ڈسپلے ہوگے جو آپ کا گومکو کا یہ ان کے ہوتا ہے اب اس کے تو آپ نے کل discover کر لیا تھا اب actual جو ہم python کی یعنی کے list کی power کریں گے نہ ہم بعد وہ ہم کریں گے کہ دو چار ہم problems کو solve کریں گے تو اس سے آپ کو list کرنا کافی اچھی یعنی کے نہ سمجھ آ جائے گی تو پہلے تو ہم نے یہ list بنا لیا اب ہم let's say list کو چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ list بنائی ہے let's say اس کو ہم randomly sign کر دیتے ہیں ڈسپلے ہیں 1,5 یعنی کے اس طرح ہم اس کو initialize کر دیتے ہیں ایک ابھی one ڈی ہی list میں بنا رہا ہوں اور یہاں پہ ایک 99 ڈال اب نا آپ چاہتے تھے کہ نا آپ یہی list رکھیں اپنے پاس اور ایک اور list بنائیں اس میں اس کا data رکھیں اور پھر اس کے بعد نا آپ اس کو sort کریں ٹھیک ہویا تو پہلے تو ہم ایک sort کا function نال لیتے ہیں نا تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں min value is equal to zero اور اگر آپ نے multiple کرنے ہو ایک لائن میں جیسے آپ c میں کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کومہ کریں ہم نے idx اور کومہ یہاں پہ بھی zero کر دی اس کے بعد for in i یا اس کو آپ row کر لیں in range in range of length of let's say آپ نے جس میں copy کیا تھا وہ k تھا ٹھیک ہو گی length آپ کی نا individually یعنی کہ جتنی entries پڑی ہیں ان کو count کر لیتے ہیں اگر آپ کی یہ 2d ray ہوئی تو وہ پوری array کو نا ایک اندر پوری 1d array کو one consider کرے گا یعنی کہ اگر میں یہاں پہ بھی bracket ڈال دوں نا یہ والی تو یہ اس کو consider کرے گا کہ یہ ایک ہے اس کی length کیونکہ آپ کی 2d ray ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ کر لیا اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جیسے ہم من ویلیو کو ہم assign کریں اچھا اس میں آپ tab پہنے تو آپ کے نا یہ وہ کھول جاتا ہے جیسے آپ اس میں کرتی ہیں see visual studio میں آپ کا یہ نہیں کہ آگے وہ fill کرنے کے لیے آجاتا ہے complete تو اس کو ہم equal کرتے ہیں k at r اس کے بعد اس کا ایک idx بھی ہم اس کو دے دیرتے ہیں r کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک اور ہم fault لگاتے ہیں for j in range of اب میں جاتا ہوں یہ x سے start ہو یعنی کہ r سے تو میں r, اس کو کر دوں گا length of k یہ ہو گیا تو اب یہاں پہ میں ایک if لگا دوں گا if تو if لگانے کے بعد میں کروں گا min value اگر بڑی ہو k at j سے تو تم min value update کر دو min min value کو تم update کر دو k of j سے اور تم اس کا idx بھی update کر دو اس سے کیا کہتی ہیں کیا کہتی ہیں j سے ٹھیک ہو گیا اور اب یہ جب پورا process ہو جائے اب اس میں پائتھن میں تو آپ کے c میں بلوکس ہوتے ہیں تو آپ بڑے رام سے بلوک سے باہر نکل کر آکے کام کر دیتے تھے پائتھن میں یہ نہیں ہوتا پائتھن میں indentation ہوتی ہے آپ کا یہ سارا کام indented ہوتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں اس کا اب اگر آپ نے for کا دیکھنا تو اس کا یہ سارا اس کے اندر اس for کے اندر یہ انسٹرکشن آج اس if کے اندر یہ انسٹرکشن آج اب میں چاہتا ہوں میں if اور for سے پار یعنی کہ اس for میں آکے میں swap کرنے تو میں ادھر آؤں گا اور ادھر آکے میں کروں گا temp is equal to a نہیں k at r اور k at r is equal to k at idx and k at idx equals to k k at kin 10 یہ آپ کا swap ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم نے اپنا k بنانے ہیں تو اب ہم نے یہ یعنی کہ l پورا copy کرنا تھا k میں تو آپ ایک تو c میں جیسے ہم کرتے تھے ہم ایک for loop لگا دیتے ہیں کہ for آپ length تک جاؤ اور ایک ایک کر کے رکھوا دو اس میں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں آپ کریں k is equal to l یہ آپ کی copy ہو چکی ہے k میں ساری list k یہ دیکھیں exact same چیز copy ہو چکی ہے k اگر آپ کی 2 dv 3 dv 7 dv جتنے مرضی ان کے d array آپ نے بس اس طرح کرنے وہ ساری copy ہو جائے گی وہ آپ کو loops لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے add the end آپ نے copy کیا آپ اپنا print کروائیں دونوں کو کہ آپ دیکھیں میرا unsorted data کیسا تھا اور sorted data میرا کیسا ہے ٹھیک ہو k یہ کیا آپ کا تو l بھی exact same ہو گیا یہ کیا بات ہی تو اس کو ہم اس کے اندر ہی دوبارہ بناتی ہیں تو اب ہم اس کو رن کریں وہ تو کوئی سی نہیں اب ہم ایک دور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ l پہلے کیا ہمارا پاس ہو رہا ہے تو ہم l کو اس طرح کر لیتے ہیں پہلے print بھی گیا تو پہلے ہمارا l unsorted تھا اب وہ sorted ہو گئے حالان کہ ہم نے تو l پہ کام بھی نہیں کیا ہم تو k پہ کام کر رہی ہیں اب تو آپ کو رولا ہو گئے کہ اب آپ یہ کیا کریں تو آپ نے نا گھبرانہ نہیں ہے اس سے پائیتھن نا اتنی یعنی کہ اڈوانس ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹرا میموری نہیں بنانے دیتی اگر آپ نے یہ k l کو سائن کیا ہے نا تو جیسے c میں ہماری ایک میموری بنتی تھی let's say array کی ایک contiguous میموری بانگی ہے اس میں بھی ویسے ہی بنتے ہیں لیکن جب آپ k l l k sائن کرتے ہیں تو k بھی اسی میموری کی طرف پوائنٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے کہ میری میموری بھی یہ ہی ہے تو any modification made in k will also effect in l تو اگر آپ اس کو دوبارہ print کروائیں ctrl c c ctrl v تو یہ دیکھیں ابھی تو exact same اگر میں k میں کچھ بھی modification کرو نا let's say k at let's say 99 پر میں اس کو minus one کر دیتا ہوں تو یہ کیا بنتا ہے zero one two three four five 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 is equal to minus one یہ ہو گیا k کو ہم نے دیکھا وہ minus one آگیا لیکن یہ l میں بھی change ہو چکے یہ دیکھیں minus one اب آپ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اگر ہم نے کبھی بنانا ہوا تو اب ہم کیسے کریں گے یعنی کہ یہ کام تو آپ نے کہا بنانا نہیں جب بھی آپ نے list دینی ہے نا copy کرنی ہے کسی دوسرے وی able میں تو ایک بڑی پیاری command ہوتی ہے dot copy کے نام سے اب cake کو ایک الائدہ memory دی جا چکی ہے اب cake میں جو بھی آپ changes کریں گے نا وہ that would be equal l پہ اس کا اثر نہیں آئے گا تو آپ یہ کر کے دیکھیں l پہ اس کو کوئی اثر نہیں آیا l جیسا تھا وہ اسہ ہی رہا k بس sorٹ ہو چکے تو یہ تو آپ کا نا ایک normal ray کی طرح کام کرے گی تو اب ہم یعنی کے ایک اور structure کی بات کریں گے جو کہ very powerful structure ہے پایتھن کا جس کو کافی ڈیٹا سائنس میں جانکے جائیں گے آگے آپ کو data manage کرنے کیلئے کافی مدد کرے گا وہ سٹیکچر تو اب ہم نا تھوڑی سی اس پہ ذرا بات کریں گے اس سٹیکچر کا نام ہے ڈشکنری پتہ نہیں میں نے صحیح پرنانس کیا یا نہیں لیکن وہ اسی طرح ہوتی ہے بٹ ویڈ کلی بڈیسز تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا ٹائپ آف ڈی تو یہ آگے ڈشکنری اب یہ کام کیسے کرتی ہے وہ اب ہم بات کریں گے سی اس میں تو تھا نا کہ آپ ڈریکٹ ویلیوز دے دیتے تو وہ سائن ہو جاتی تھی اس میں ایسے نہیں ہوتا اس میں آپ کو ہر ویلیو کا ایک اڈریس اپنا دینا ہوگا میں اس ٹو سے کہ اگر ون ہے نا تو آپ ایسا کہا سکتے کہ جب میں ٹو دباؤں تب ون ایکسیس ہو ابھی تو آپ کو یہ نہیں سمجھے ہی بات لیکن ابھی میں آپ کو کر کہ دکھاتا ہوں میں نا اس کو کنٹرول سی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کنٹرول بھی کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے اس طرح یہ آئے گا ٹو کولن پھر یہ آئے گا ون کولن اور یہ ہو جائے گا فور اینڈ کولن ٹھیک ہوگی اب اگر آپ کریں گے نا ڈی ٹو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹو ایکسیس ہو لیکن وہ ون ہوگا کیونکہ اب یہ اس کی کی ہے یہ اس کی ویلیو ہے پھر یہ اس کی کی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے یہ اس کی ٹو کی کی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے ٹو تو جب میں فور کروں گا نا تا بھی آ جائے گا ٹو پھر ڈیشنری جو کام کرتی ہے نا یہ کرتی ہے کی اور ویلیو کی بیس پہ یعنی کہ ایک جو پہلے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کی کی کہ لیٹسے یہ میری کی ہے دروازے کی اور اس کے اندر ویلیو ہے یعنی کہ میرا جو بھی تو جوری ہے اس کے اندر ویلیو ہے میں نے وانے رکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کو نا اس طرح ہوتا ہے اب جیسے ہم نے لسٹ کی بات کی کہ یہ رن ٹائم پہ ہم اس کو کیسے پاپولیٹ کرتے ہیں ل.append کا ہم یوز کرتے ہیں یا ل.insert کے نام سے اگر ہم نے سپیسیفک جگہ پہ ہی رکھنا ہے وہ تو اگر ہم نے اس کو کرنے کہ اس کو ہم رن ٹائم پہ کہاں پہ کریں کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہیں اس کا بھی ابھی ہم ایک دو کوڈس بناتے ہیں لیٹسے ابھی نا ہم ایک سٹونٹ ڈیٹا بیس بنائیں گے ٹھیک ہو گیا تو سٹونٹ ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ہم نے یہ اس کو کیا اب ہم نہ بنائیں گے اس طرح کر کے ہم لیٹسے ہم چاہیے سٹونٹ کا رول نمبر اور اس کا نام ہم صرف رکھنا چاہتے ہیں ابھی تو ہم کریں گے وائل ٹرو کیونکہ اس میں ڈو وائل نہیں ہوتا تو ڈو وائل کو اگر آپ یعنی کہ اپنا ایک چھوٹا سا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے وائل ٹرو کر دیں آپ کا یہ اوپر ڈیکلیر ہے اس کو میں اسی سیل میں لے آتا ہوں تاکہ کنفیوجن نہ ہو اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کریں لیٹس ابھی رول نمبر ہم نے لینا ہے تو رول نمبر ڈیکلس ٹو ڈیکلس ٹو انٹ انپوٹ اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں انٹر انٹر یار رول نمبر ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کا نام لینا ہے تو نیم اچھا آپ یہ ویریبلز کے نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں یعنی کہ ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہی نام رکھتا ہوں تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ انٹر یار نیم اور اس کے بعد آپ نے پتے کیا کرنے ہیں اب آپ چاہتے ہیں ہر رول نمبر پر اس کو نام رکھا جائے تو آپ نا رول نمبر آپ نے بنانی ہے کی اور نیم بنانا ہے ویلیو تو آپ کریں د بریکٹس ڈال لیں رول نمبر یہ ہوگی کی اور اس کو ویلیو سائن کر دیں نیم ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ وائل ٹرو لگا ہوگا ہے یعنی کہ اس نے کبھی روکنا نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو روکنا بھی ہے تو اب ہم اس سے پوچھ لیں گے کہ مور سٹوننٹ کے نام سے مورسٹوننٹ ٹھیک ہو گیا اس کو ہم لے لیتے ہیں انٹ انپوٹ اور یہاں پہ ہمیں لیٹ سے بھی کہہ دیتے ہیں انٹر نو ٹو ایکسٹ نو ٹو ایکسٹ ٹھیک ہو گیا تو اب اب نا ہمارا جو یوزر ہے وہ نو کے سپیلنگ اس نے اس میں پوری سٹنگ لے لینا ہے آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کرتے تھے کہ وہ آپ کرتے تھے کہ if for all لگا دیتے تھے کہ وہ capital اور small donors کے لیے cases کے لیے وہ چال جاتا تھا لیکن اس میں اس سے ایک بہتر طریق ہے آپ کریں if more student dot lower ٹھیک ہو گیا double equals to no اب آپ نے سوچا ہو گیا یہ dot lower کیا کرتا ہے آپ کی جو بھی string آتی ہے نا لیٹس وہ جتنی بھی بڑی ہے یہ اس کو سب کو lower case letters میں لے جاتا ہے اسی طرح لور ہے اور اسی طرح ایک ہوتا ہے اپ پر تو ابھی ہم لور کو use کر رہی ہیں ہم لور ہی رہنے دیتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر وہ اندر آ جاتے تو آپ break کر دو کیونکہ اب اگر آپ اس کو run کریں تو لیٹس میرا roll number ہے one name is sod تو اب اگر میں نو دباؤں گا تو لوپ ٹوٹ جائے گا اور اگر میں اس کے علاوہ کچھ بھی دباؤں گا لیٹس اے k تو وہ دوبارہ چل جائے اب میرا roll number ہے two نام میرا ہے علی تو پھر میں ایک اور کرتا ہوں اور اب میرا نام ہے لیٹس اے roll number ہے three نام ہے سائم ٹھیک ہوئے اب میں نو دباؤں گا تو میرا بارہ اب اگر آپ اپنی یہ دیکھیں dictionary تو one پہ ساد آ گیا two پہ علی آ گیا three پہ سائم آ گیا تو اگر میں اس کو کروں نا one تو ساد two علی three سائم اب آپ اس سے بھی یعنی کہ اگر اور جانا چاہیں آ گئی یعنی کہ اس سے بھی پیارا کام کرنا چاہیں تو آپ ایک اور کام کریں آپ لیٹس اے کہ نا آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی ہے کمپنی میں میں ہر یوزر کا نیم اس کا امپلوئے یعنی کہ جو بھی یعنی کہ اس کی جو بھی کرتا ہے اس کی سیلری کا ایک بنا لوں اور اس کے بعد اس کی ایک خاص یونیک یعنی کہ میں اس کو ایک آئی ڈی بھی دے دوں آپ یہ سب کچھ کرنا چاہیں اور اس خاص یونیک آئی ڈی پر اس کی پوری یہ لسٹ آپ کے پاس آجائے یعنی کہ آپ ایک ڈیشنری کے اندر ایک اور رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ وہ بھی آپ کر سکتی ہیں کیسے وہ اب ہم بات کر دیں گے تو آپ یہ کریں لیٹس اے اس کو آپ نے کیا اچھا جیسے لسٹ میں ہوتا ہے نا لسٹ میں کہ وہ وہ سیم جگہ کو پوائنٹ کار دیو کہ اگر آپ ڈیشنری میں بھی یہی سیم چیز ہوتی ہے تو آپ کو ڈاٹ کوپی کرنا ہوگا اگر آپ کی کی ویلیو کونسٹنٹ رہتی ہے کونسٹنٹ میز کوئی نمبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی چینج نہ ہو رہا ہو اس میں کونسٹنٹ ہے کہ کوئی چینج ہو ہی نہ رہا ہو تو اگر آپ کے یہاں پر آپ نے نیم لکھا ہوئے نا تو اب یہ کوپی ہوتا رہے گا یعنی کہ اگر آپ میں اس کو ایک دوہر چلاؤں نا تو لیٹس اگر میں یہ کروں اور ساتھ کروں اور اس کے بعد میں ایک اور کار دوں ٹو اور نیم اس میں میں کار دتا ہوں سائم تو اب میں ایکزٹ کروں تو اب یہ اوورائٹ ہو چکی ہوگی صرف ایک نام آیا ہوگا سائم لیٹسٹ کیونکہ ہماری کی ویلیو ہمیشہ سیم لیا رہی تھی تو اسی پہ اوورائٹ 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 ہو رہا تھا کیونکہ اس میں وہ سی نہیں اور اگر آپ یہ بھی کار دیں اچھا آپ کہیں گے یہ تو چلے ہم اوورائٹ کر رہے تھے نا ہم ایک لسٹ بنا لیتی ہیں لسٹ کو نا ہم کار دیتی ہیں یہ اور لسٹ میں نا ایٹ ڈی انڈ ہم پروسیس کے نا اس کو اپینڈ کر دیں گے آپ لسٹ میں جتنی بھی پوسیبل ڈیٹا ٹائپس ہیں نا اس کی پائیتھن کی وہ ساری سیف کر سکتے ہیں ایک لسٹ میں اور اس میں آپ ڈی کر دیں کہ آپ تو ہم ڈی کو ہم سیف کر رہے ہیں تو آپ تو وہ اوورائٹ نہیں ہونا چاہیے تو ہم ادھر کر لیتے ہیں ابھی یہ بھی ہم کر لیتے ہیں علی رو نمبر ون سائم اور یہ رو نمبر ثری ٹھیک ہوگا اب ہم ایکزٹ کریں تو آپ کی وہ تو لیٹسٹ ہی ہوگی اب آپ کہیں گے ہم ایک لسٹ میں میں نے سارا کو سیف کیا ہوا تھا وہ سب لیٹسٹ ہوگا کیونکہ وہ شیلو کوپی بنتی ہے ہمیشہ شیلو کوپی شیلو کوپی مینز تو سے وہ ایک ہی میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ دوسری میموری لوکیشن پر نہیں جاتی تو اس کا بھی سیم ہے ڈاٹ کوپی کر لیں آپ کوپی ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ کے ان کی نا نہیں ہوگا یعنی کہ صحیح چلے گا کوئی ان کے مسئلہ نہیں آئے گا اب اگر آپ کریں تو اب آپ کا سارا جیسے آپ چاہ رہے تھے نا ویسے ہی آئے گا let's say one ساد two علی three سائم نو اور اس کو آپ رن کر کے نیم ساپ نیم علی نیم سائم ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کے وہ مسئلہ حل ہو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ایمپلوئی کا ڈیٹا بیس بنائیں جس میں کہ آپ اس کا نام اور پھر اس کی سیلری اور وہ کیا کرتا ہے اس کا یعنی کیا کام ہے وہ پروگرامر ہے یا وہ ڈیٹا بیس ہینڈل کرتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس ساری ڈیشنری کو آپ ایک یہ ویلیو بنانا چاہتے ہیں ایک اس کی ایک کی کی یعنی کہ ایک ڈیشنری کے اندر آپ ایک ڈیشنری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں آپ اپنے دھیان رکھنا ہے نیم آپ کا ہمیشہ دے گا تو آپ نے کوپی کرنا نہیں ہے یعنی کہ ڈیشنری جب آپ دے رہے ہوں گے اس ویلی کو تو آپ نے ڈاٹ کوپی کر دی رہی نہیں تو وہ ساروں کے لیے آپ کی لیٹس اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ ایک دوبارہ اس کو ٹائپ کرتے ہیں تو ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں جو ہمارا ایڈ ڈی اڈ یہ سارا ڈیٹا ہولڈ کرے گی اتنا زیادہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ ایڈ ڈی اڈ آپ کو ملتی لسٹ ہی ہے ان کی اریز آتی ہیں وہ آپ کو سرکا شفی بتائیں گے تو اس میں ہم ایک ڈی لے لیتے ہیں جس نے ہمارا سارے ایمپلوئیز کا ڈیٹا لینے ہے اور ایک اور ہم اس کو چلیں ہم سمال ڈی کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم کیپٹل ڈی کہہ دیتے ہیں کہ اس میں اس کی کے خلاف وہ سارا ڈیٹا پڑھا ہوگا پھر ہم وائل کرو کریں گے کیونکہ ہمارا ڈو وائل نہیں ہوتا اس کے بعد اب ہم نے لینا کیا کہا ہے ہم نے نیم لینا ہے نیم اس ایکول ٹو کیا کریں انپٹ لے لیں نیم کی اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں انٹر نیم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم نے اس کی سیلری لینی ہے سیلری 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 تو آپ انپٹ کر لیں انپٹ یہاں پہ آپ کریں انٹر سیلر 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 پتہ نہیں کیا سپینلی ہوتے ہیں میرے ذہن سے سکپ ہو گئی ہیں ابھی کے لئے اس کے بعد اس کا پروفیشن آپ کو کچھ کرتے ہیں یعنی کھیں یعنی کھیں ان پٹ ابھی انٹر ہی کر لیں باقی آپ پروفیشن ڈک سکتے ہیں زیادہ بہتر لگے گا ابھی تو ہم بیسک سیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم نے سیلر ٹو میں یہ سارا دیٹا رکھنے پھر اس کے رسپیکٹو ہم نے ایک کی دینی ہے کہ کونسے نمبر پر کون سا تھا تو ہم اس کے لئے count بنا لیتی ہیں count equal to ہم zero کر دیتے ہیں کہ کتنے آ چکی ہیں ٹھیک ہو گیا اور zero نہیں کرنا one نہیں کرنا one سے شکر کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس میں آپ نے یہ تین چیزیں رکھنی ہے اور اس میں آپ نے یہ پوری چیز رکھنی ہے تو آپ یہ کیسے کریں گے آپ small d آپ کریں گے name ٹھیک ہو گیا name equal کر دیں گے name کے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ پھر small d ادھر بھی آپ یہ ہی کریں گے کیا کہتے ہیں اچھا آپ پائتھر میں یہ ڈال لیں یا یہ والے ڈال لیں اس سے کوئی ایشو نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ start اس سے اگر کر رہے ہیں تو آپ نے end بھی اسی سے کرنا ہے آپ وہ single سے نہ کر دیں اس سے فرق پڑے گا یہاں پہ vm sale is equal to یہ کر دیتے ہیں save ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ ہمارا پھر small d میں آپ نے اس کا work کیا ہے وہ کام کیا کرتا ہے وہ ڈال لیں work تو equals to work ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس ڈی میں یہ ڈی ڈال لیں تو آپ نے اس کو ڈاٹ کوپی کرنے اگر ویسے دے دیں گے تو وہ باقیوں میں بھی آورائٹ ہو جائے گا وہ اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کی جو بھی کرنا چاہے تھے اس ٹائم پہ سے یہاں پہ اب آپ نے count اس کی کی رکھنی ہے اس کو equal کر دینے ہیں ڈی ڈاٹ کوپی ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کے یہ work کر جائے گا اس کے بعد آپ یہ جو capital ڈی ہے append کر دیں ڈی کے اندر اچھا اب یہ آپ کو ڈی کوپی کرنے کی ضیورت نہیں کیونکہ ڈی کی value change ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ change ہو رہا ہے تو آپ کو یہ ضیورت نہیں ہے کہ آپ یہ کریں باقی ہم ٹیسٹ کر لیتا ہے اگر مسئلہ آیا تو ہم کر لیں گے اس کو change تو اب آپ کے ہم ایک more کا ویسی ہی یہ کام کر لیتے ہیں یعنی کہ اسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے ctrl c ctrl v اور spoon کی جگہ ہم more کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو run کریں تو وہ name مانگ رہے let's say ali salary اس کی ہے let's say ایک ایک لا ایک لا وہ کام کرتا ہے وہ ہے وہ data ہم data کام کرتے ہیں یہاں پہ اور error آگئے ہمارا کیا error آگئے work int work اچھا ہاں ہمارا profession ہمیشہ اس میں ہوگا تو میں نے وہاں پہ int اس کی راہ دی تھی تو اس چیز کا آپ کو پیتن میں دیا اگر وہ اتنی levishness آپ کو دے رہی ہے پھر اس کے کچھ یہ نقصانات ہوتے ہیں جو ساتھ پیقل بات کر دیتے ہیں تو ہم پھر سے اس کا کر دیتے ہیں enter اور وہ data ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں ہم ایک اور کریں گے ہم کریں گے ساد وہ اس کی بھی سیم سیم ہے اور وہ programmer ہے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے ٹھیک ہو گیا نو کریں اب اگر ہم اپنا l دیکھیں تو آپ کی وہ override ہو چکی ہے کیوں کیوں کہ ہم نے count نہیں change ہم نے count plus plus ہی نہیں count ہمارا constant رہا تو آپ یہاں پہ let's say count کو اس کے بعد plus plus کر لیں count count plus is equal to one تو اگر آپ چلیں تو ہم ali اس کی salary اس کا کام data ایک اور ہم نے کرنا ہے ساد اس کی salary اور اس کا کام ہے pro grammar ٹھیک ہوگی ہم نے اور نہیں کرنا اب اگر آپ پہل دیکھیں تو l2 ٹھیک ہو گیا تو وہ آپ کی ڈبل ہو چکی ہے یعنی کہ ڈشکنی کے اندر ڈشکنی نہیں آج لیکن وہ ڈبل ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے یعنی کہ یہ دو دفع ہو چک نا یعنی کہ redundancy آگیا کہ ڈبل اس کو اٹھا کے نا create ہی یہاں پہ اندر کر لیں ctrl x آپ اس کو اس کے اندر اگر create کریں گے تو یہ نہیں ہوگا issue نہیں آئے گا تو اب ہم یہاں پہ دوبارہ لی کر لی تو یہاں پہ ہم اس کی سیل وی اس کے بعد یہاں پہ work کرتے ہیں کیسے work تھا اس کا data ایک اور ہم نے کرنا ساد اس کی سیل وی اس کا work تھا programmer اور اب ہم نو کیا اب اگر ہم اپنا ایو دیکھیں تو وہ ختم ہوگی اب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ یہ data کیسے ایکسیس کریں لسٹ میں تو آپ بڑے پیار سا اس کی دے دیتے نا وان تو اب یہ ویسے ہی ہوگا اب آپ کی پوری رو ہے اب آپ اس کے اندر وان لکھیں تو وہ نہیں مانے گا وہ کہے گا آپ کیا بات کریں کوئی ہے ہی نہیں یہ کی نہیں تو اب آپ نے اس کو سمجھ نہیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنے کام تو اس کو دیکھتی ہیں تو ون ہے تو ساد ہے پھر اس کی کی ہم نے ڈالنی ہے تو اب اس کے اندر آپ ایکسیس کرنا چاہرے اس کا نام کیا اس بندے کا اس اس لوکیشن پہ ورک تو ورک تو وہ پروگرام میں رہے اسی طرح آپ علی کے لئے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو zero کر دیں تو وہ پہلی پہ آجائے گا اور کی ویلی پہ ایرر آگیا کی ٹو اچھا کی اب ہماری بنتی ہے تو علی کا آگیا ڈیٹا اس کا پھر نیم نیم ہم نے ان کپٹل رکھا تھا تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھ نہیں پڑیں گی یہ بھی سینسٹیو لینگویج ہے اس میں بفر نہیں ہوتا جیسے بفر میں ہم کرتے تھے ایک سٹریم بھیج دیتے تھے اور وہ سارا ڈیٹا اٹھا لیتی تھی اس میں وہ نہیں ہوتا اس پورے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں لائبریری بیٹھا ہوتا ہوں دس سے شام پانچ چھے بجے تا تو آپ میرے سے آ کے سوال وہاں پہ کوئی کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیٹیڈ کر سکتے ہیں خوب کہ آپ یہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو آگے کوئی ان کے ایشو نہیں آئے گا جب آپ گیس لیکچرز لے رہے ہوں گے اللہ حافظ